ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم کا عوامی رابطہ مہم شروع کر کے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ آئندہ چند ہفتوں میں وزیراعظم بڑے جلسوں سے خطاب کر کے تحریک انصاف کا پاور شو کریں گے پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی پاکستان میں کورونا کے تشریشناک مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے نیچے آگئی کورونا سے مزید سات افراد جام بہاگ دو سو باون نئے کیسز ریپورٹ پاکستان میں کورونا مضبط کیسز کی شرح صفر اشاریہ سات ایک فیصد پر آگئی چیئرمن عباد کا تعملاتی منصور پر کام روکنے کا اعلان محسن شیخانی کا کہنا ہے کہ تمام دساویزات مکمل ہونے کے باوجود بلڈنگز کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے بلڈنگز میں رہنے والے لوگ خوف صدا ہیں ادارے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں امریکی ڈالر آٹھ سے نو روپے نیچے آئے گا شوقت ترین کا بڑا دعوی مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے مہائدہ ہو چکا ہے اور ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں کچھ سیکٹرز میں ٹیکسز کی شرح کم ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں موسیقی موسیقی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ موسیقی 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 کیا ہے پاکستان میں کرونا کے تشریح شنات مریضوں کی تعداد ایک ہزار سے نیچے آ گئی کرونا سے مزید سات افراد جام بہاق دو سو باون نئے کیسز ڈپورٹ پاکستان میں کرونا مذبت کیسز کی شرحہ صفر اشاریہ سات ایک فیصد پر آ گئی ایک دن میں سات افراد جام حق اور دو سو باون کیسے سامنے آئے جبکہ نو سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا صورتحال کے تازہ آداد و شمار جاری کر دیے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید سات مریض جب حق ہو گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مچموئی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھ سو ستانوے ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتیس ہزار ایک سو چھہتر کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو سو باون کیسز مضبط نکلے اس دوران پاکستان میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ سفر اشاریہ سات ایک فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے ناسو اٹھاون زیر علاج مریض انتہائی نگے داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مچموعی تعداد بارہ لاکھ تیراسی ہزار چار سو پچھتر تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو اٹھارہ پنجاب میں چار لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو چار خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ و ناسی ہزار آٹھ سو پچپن اور بلوچستان میں سنتیس ہزار چار سو سرسٹھ ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو اسی گلگت بلدستان میں دس ہزار چار سو گیارہ اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانچ سو چالیس کیسز سامنے آ چکے ہیں چیرمن آباد نے کہا ہے کہ کراچی میں تمام تعمیراتی منصوبوں پر کل سے کام روک رہے ہیں تمام دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود بلڈنگز کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں ایسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیرمن محسن شیخانی نے تمام تعمیراتی منصوبوں پر کام روکنے کا اعلان کر دیا میڈیا کو جانے مختصر ویڈیو بیان میں چیرمن آباد نے کہا کہ کراچی میں تمام تعمیراتی منصوبوں پر کل سے کام روک رہے ہیں تمام دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود بلڈنگز کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے محسن شیخانی نے کہا کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد شدید متاثر ہو چکا ہے مکمل ریگولرائز امارتوں کو گرایا جا رہا ہے بلڈنگز میں رہنے والے لوگ خوف صدا ہیں اور ادارے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں چیرمن آباد کا کہنا تھا کہ ابتدا میں کراچی کے تعمیراتی منصوبوں پر کام رکا ہے تاہم بعد میں احتجاج کو پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا کل سے آباد اپنا کام بند کرنے جا رہی ہے آباد کے سارے ممبر کل سے کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز بند کرے گی اور جب تک اس کا ریزرڈ نہیں آتا ریگارڈنگ ٹو کہ جو ہم اپروول لیتے ہیں اور ایک عام آدمی جب ہم سے فلیٹ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے اپروول کا کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں یہ باور کرانا ہے گورنمنٹ کو کہ اگر اپروول لے لی تو عام آدمی اسٹیٹ والے ہمارے سب ذمہ دار ہو جاتے ہیں عام آدمی کے تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ کل ہم نے دھائی بجے نسلہ ٹاور پہ ایک گیادرنگ رکھی ہے یک جیدی کے لیے جس کی اپروول لیڈنگ تھی وہ ٹوٹی جا رہی ہے اس کے لیے اور اس کے بعد آباد اپنا لائے عمل نیکسٹ بھی جاری کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے کمیشنر کراچی کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق تحریری حکم نامت جاری کیا ہے جس میں نسلہ ٹاور پوری مسمار کر کے ملبا صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کمیشنر کراچی نے تحال عدالت حکم پر عمل درامت نہیں کیا پوری عمل درامت نہ ہوا تو کمیشنر کے خلاف کاروائی ہوگی تجوری ہائٹس اسٹرکچر کو فوری مسمار کر کے 26 نومبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے مشیر خزانہ شوکترین نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈالر آٹھ سے نو روپے نیچے آئے گا ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملکی کرنسی مزید مضبوط ہوگی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں مشیر خزانہ شوکترین نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈالر آٹھ سے نو روپے نیچے آئے گا ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملکی کرنسی مزید مضبوط ہوگی تفصیلات کے مطابق مشیر خزانہ شوکترین نے سٹاک ایکسچینج میں تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے مہاہدہ ہو چکا ہے اور ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں کچھ سیکٹرز میں ٹیکسز کی شرح کم ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں شوقت ترین کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں انڈر ویلیو ہے ریل ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ کے مطابق اس وقت ڈالر انٹر بینک مارکٹ میں ایک سو پیسٹھ سے ایک سو سرسٹھ روپے تک ہونا چاہیے مشیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ڈالر آٹھ سے نو روپے نیچے آئے گا ہم کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ملکی کرنسی کی قدر مزید بہتر ہوگی آئی ایم ایف سے مہاہدے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف مہاہدے کے حوالے سے غلط پہمیاں پھیلائی گئیں ملکی معیشت سے مطالق غلط پہمیاں نہ پھیلائی جائیں ہم ٹیکس نہیں بڑھانے دیں گے اس سے قبل مشیر خزانہ شاکترین نے سٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیم بورٹ پر پہلی ریجسٹریشن خوش آئند ہے ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز جیم بورٹ کی طرف آئیں شاکترین کا کہنا تھا کہ ڈینٹ مارکٹ میں ابھی ہمیں صحیح سمت کا تعیون کرنا ہے ایس ایم ایس اس وقت ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے گزشتہ برسوں کے مقابلے ایس ایم ایس کی ریجسٹریشن تیز ہو رہی ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین تک گرونہ کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادیم کاؤک پارو کی نردیز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان